اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربے قیامت فتنوں کا ظہور ہوگا اور ایسے فتنیں ظاہر ہوں گے کہ اگر ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا کچھ ایسے ہی فتنوں کا دور دورہ ہے کہ اگر پتھر کو اٹھائیں تو نیچے سے ایک فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں موصوف بشارت مغلصہ قرآن و حادیث کی منمانی تشریح کر کے مسیحوں کا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے بیشتر کہ میں ان دلائل کی طرف آؤں میں بشارت مغل صاحب کا مختصر سا تعریف کرواتا چلیں بشارت مغل صاحب نے ایک شیعہ گھرانے کے اندر آنکھ کھولی بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا پرورش ایک شیعہ ذاکر طالب جہری نے کی جب سنہ بلوغت بارہ یا پندلہ سال میں پہنچے تو مسیحوں کے ہتے چڑھ گئے اور مسیح ہو گئے پھر مسیحوں نے ان پر خوب بارہ پندلہ سال تک محنت کی موصوف کی دو بیگمات ہیں ایک کسی پادری صاحب کی بیٹی ہیں اور دوسری ایک مسلمان گھرانے سے ہیں موصوف کافی عرصہ تک ایک سی کرسچن کالج کے اندر ملازمت کرتے رہے جبکہ اس کے برقص جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک عزیز عبداللہ شیخ عبداللہ نے جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جو کہ ایک سابقہ پادری تھے جن کا نام امانوالگل تھا تو مسیحوں نے ان کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی بھی دھمکی دی ان کے گھر پہ پتھراؤ کیا ان کے گھر پر حملہ کیا اور اس حملے میں ان کی حاملہ بیگم کا حمل تک ضائع ہو گیا لیکن شدید مشکلات کے بعد بھی شیخ عبداللہ ثابت قدم رہے اور اسلام پر کاربند رہے جبکہ اس کے برقص جب ہم بشارت مغل صاحب کو دیکھتے ہیں تو بشارت مغل صاحب نے اپنے کول و فیل اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کے روحانی فرزن ہیں انہوں نے دوہزار چودہ میں یہ اعلان کیا دوبارہ کہ میں دوبارہ مسلمان ہو گیا ہوں اور جس کا خیر مختب بھی مسلمانوں نے بڑے پرتباک انداز میں کیا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے مسلمانوں کے اندر ترہ ترہ کی بددات مروج کرنے کی کوشش کی جس میں تھے ایک عید موائدہ بھی تھی مسلمان علماء نے ان کو اس فیلِ بد سے روکا تو انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور مسیحوں کی ایک بڑی تعداد اور پادریوں کو بھی بلایا اس عید موائدہ کے اندر اور مسلمانوں کو بھی بلایا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا دوہزار چودہ میں تو انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ عید ملاد کے قائل ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ عید دوہزار چودہ سے لے کر آج تک انہوں نے عید ملاد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا ہے جبکہ ہر سال پچیس دسمبر کو بقائدگی کے ساتھ مسیح حضرات اور مسیح پادریوں کو بھی بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو بڑی تعداد کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں پھر کیک کاٹا جاتا ہے اور بقائدگی سے کریسمس مناتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس کا نام عید ملاد المصی رکھا جاتا ہے وہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ساکھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ساکھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں اب مصوف نے جو اپنی ویڈیو میں بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسو علیہ السلام تین دن وفات پا گئے اور پھر تین دن کے بعد مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے قرآن مجید میں ایک بھی ایسی آیت نہیں لکھی ہوئی جس میں یہ بات لکھی ہو کہ یسو علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام تین دن کے لئے فوت ہوئے پھر آسمان پر چلے گئے اور پھر مردوں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے جس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے وہ سورہ عالی مران کی آیت نمبر پچپن ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اِذ قَالَ اللَّهُ يَعِسَ اِنِّي مَتَوَفِّقَا اب لفظ اِنِّي مَتَوَفِّقَا کہو انہوں نے اپنی دلیل بنایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اگر عربی گرائمر کے کچھ اصول ان کو پتا ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ لفظ اِتوفیقہ کا جو مصدر ہے وہ تفی ہے جس کا مادہ وفا ہے جس کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے یعنی میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں اس کا قطن مطلب موت نہیں ہوتا پھر میں آپ کو یہ چیلنگ بھی دیتا ہوں کہ عربی لغت کی کسی کتاب میں سے لفظ اِتوفیقہ کا جو مطلب ہے وہ موت دکھا دیں بغیر کسی کرینے کے لفظ اِتوفیقہ کا جو مطلب ہے وہ موت نہیں لیا جاتا پھر اسی طرح قرآن مجید میں کئی دوسرے مقامات پر جو توفا کا جو لفظ ہے وہ نیند کے لئے استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ انام کی آیت نمبر سکسٹی ساٹھ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّئِ کہ اللہ ان کی روحوں کو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور پھر صبح کے وقت ان کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح حادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کو بیدار ہوتے تو فرماتے کہ اے اللہ تر اللہ خلق شکر ہے کہ تُو نے مجھے زندہ کیا موت دینے کے بعد تو لفظ توفا یا موت کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں نیند کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے پہلے ان پر نیند تاری کر دی ان پر ونودگی تاری کر دی ان کو اپنی طرف اٹھا لیا بس اس سے زیادہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں حضر کوسر پر ہوں گا تو کچھ لوگ میری طرف بڑھیں گے اور میں اس انتظار میں ہوں گا کہ وہ میرے قریب آئیں اور میں حضر کوسر ان کو پلاؤں تو فرشتے ان کو میری طرف سے دھکیل کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تب میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو یہ تو میرے اصحاب ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں کر لیں اور یہ الٹے پاؤں پھر گئے اور یہ مرتد ہو گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی یہ حدیث ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تب وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہی تھی کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کا نگران تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو میں ان کا نگران نہیں تھا اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ توفہ کا ہی لفظ ہے جس کا معنی اٹھا لینا ہے نہ کہ موت پھر انہوں نے کچھ حدیث کا ذکر کیا بخاری کی کہ جی حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا جب رسول اللہ سے ان کے عیسیٰ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں بخاری کی جن حدیث میں اس کا ذکر ہے ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا چکے ہیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتے ہیں اور جب بہر جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کو اور حضرت عمر فاروق کو غم سے نڈھال دیکھتے ہیں اور بعض رویات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے تھے کہ جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا اللہ کے رسول بھی زندہ ہو کر منافقین کے ہاتھ کٹیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو موپنا آئے تو حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیت پڑی ہو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کافی رسول ہو گزرے ہیں کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آجائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے باؤں پھر جاؤ گی اب اس سے جو استدلال لیا ہے بشارت مغل صاحب نے وہ یہ لیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ حضرت عمر صدیق نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول سے پہلے بھی کئی انبیاء ہو گزرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو گئے اور وہ مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے یہ عقیدہ ہی یہاں پہ نہیں ہے پہلی بات پھر جس لفظ کو انی توفیع کا کو انہوں نے دلیل بنایا تھا وہ ان حادیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے ان میں موتے ہی اور مماد کے لفظ موجود ہیں اور موتائینی کے لفظ موجود ہیں جو دلالت کرتا ہے کہ یہ کرینہ ہے توفہ کے اوپر موت کا بغیر کرینے کے توفہ کا مطلب موت نہیں لیا جاتا اس کے بعد آگے جلتے ہوئے انہوں نے ابن کثیر کے کچھ اقوال جو ابن کثیر میں جو اقوال درج ہیں اس آیت کے زمن میں وہ نقل کیے تو ان اقوال کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے تمام اقوال مسلمانوں کے نظریک اسرائیلیات کا درجہ رکھتے ہیں آئیپوکرائفہ کا درجہ رکھتے ہیں اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سابق مفتی سعودیہ اور سابق وائس چانسلر مدینہ انیویسٹی فرماتے ہیں کہ توفہ کا معنی موت کرنا مجروع اور ضعیف کول ہے مطلب ان کے نظریک کے تمام اقوال ضعیف اور آئیپوکرائفہ ہیں پھر بشارت مغل صاحب نے بخاری کا ہی یہ کول پیش کرتے ہوئے پرمایا کہ جی بخاری نے حدیث نمبر چونتیس چونتیس کے زمن میں جو بات لکھی ہے یا جو تشریح لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح ڈال کر ان کو زندہ کر دیا اور پھر آسمان پر مردوں سے جیو ٹھایا اور آسمان پر چلے گے یہ انتہائی جھوٹ بولا ہے انہوں نے بخاری کے اوپر بخاری میں یہ بات حدیث لکھی ہے بخاری نے ایک حدیث نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں حدیث آپ کے سامنے ہیں اور ان کو خدا کہتے ہیں جبکہ وہ اللہ کا کلمہ تھے اور اللہ کی روح تھے اس کی تشریح کرتے ہوئے بخاری نے جو بات لکھی زی لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ باز نے یہ فرمایا کہ کلمہ اللہ سے مراد لفظ کن ہے اور روح اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں اپنے روح ڈال کر ان کو زندہ کیا مطلب شک میں مریم کے اندر اللہ نے ایک روح کو الکا کیا جس سے مریم کو حمل ٹھہرا اور وہ روح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈالی یہاں پر تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پر چلے گئے اور تین دن تک وہ قبر کے اندر رہے اور سولی بھی چاہے تو یہاں پر بھی بشارت مغل صاحب نے تکیہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے پھر بشارت مغل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مشکل یہاں پیش آتی ہے کہ سورہ نفاہ کے اندر لکھا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ کہ جی نہ تو ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا تو وہاں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اور ان کو قتل کر دیا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اس دعویٰ کی نفی کی ہے کہ نہ تو تم لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے یہاں پہ یہ نفی نہیں کی گئی کہ ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا ان کو قتل نہیں کیا گیا تو اگر ان کو پتا ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ نہ ہی ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا بلکہ اس تمام معاملے میں کو شک میں ڈال دیا گیا اور قیامت کے دن ضرور بل ضرور وہ نازل ہوں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہودیوں کے دعوی کی نفی کی گئی یہاں پر یہودیوں کے دعوی کی نفی نہیں کی گئی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے مسلوب ہونے کی نفی کی گئی ہے پھر آگے چل کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھاتے یا ان کو قتل کرتے تو ان کی اس بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہودیوں کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو مسلوب کرتے یا وہ کسی کو سولی چڑھاتے بلکہ میں ایک قدم آگے جا کر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ حکومت کو پریشرائز کر کے کسی کو سولی چڑھواتے یا کسی کو قتل کرتے اور اس کی مثال ہمیں آمال کی ہی کتاب کے باب پچیس سے لے کر آخر تک ستائیس تک ملتی ہے کہ انہوں نے پولوس کو جس کو مسیح حضرت پولوس رسول بھی کہتے ہیں اس الیگیشن کے اندر پکڑایا کہ یہ کفر بگتا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے لہٰذا اس کو مسلوب کر دیا جائے اور اپنا فل زور لگانے کے باوجود بھی وہ پولوس کو قتل نہیں کروا سکے نتیجہ دن پولوس روم چلا گیا وہاں دو سال کرائے کے مکان میں رہا اور اپنی تبلیغ کو سر انجام دیتا رہا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پولوس میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو یسو میں نہیں لگے ہوئے تھے اس لیے یسو کو سولی جنہا دیا گیا اور پولوس کو چھوڑ دیا گیا اور یسو علیہ السلام کے ساتھ ایسی نائم صافی کیوں کی گئی اس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ مسیح حضرت دیں گے پھر آگے چل کر وہ علامہ اقبال پر ایک بہتان بانتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ ماننا تھا کہ خطا آدم کے نتیجے میں ایک کفارے کی ضرورت ہے نہ جانے یہ ٹیچی ٹیچی بشارت مغل صاحب پہ کب نازل ہوا کیونکہ ہمیں یہ بات علامہ اقبال کے کسی بھی لٹریچر میں نہیں ملتی اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دکھا دیں اگر آپ کے پاس وہ لٹریچر ہے جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو وہ ہمیں پیش کر دیجئے ہم دیکھ لیں گے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ ایک کفارہ پر ایمان نہیں ہے کہ کفارہ کی کوئی چیز ہوگی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور جب توبہ ہی اللہ نے قبول فرما لی تو پھر کئی سو سال بعد یہ کفارے کا ناغ کہاں سے پھن نکال کر بہر آ گیا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جی قربانی ضروری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قربانی کا کہا گیا لیکن اس قربانی کو روک دیا گیا اور موخر کر دیا گیا اور پینڈنگ کر دیا گیا اس لیے کہ اس قربانی میں عیب تھا ناؤز باللہ منزالے کی ہاں پر بشارت مغل صاحب توہین نبوت کے یا توہین رسالت کے مرتقب ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلی بات ہوئی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ایک جانوار کے ساتھ تشبیح دی اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس فرزند کے اندر عیب تھا مطلب ان کو گالی دی ہے سریعا توہین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو جدہ امجد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعا توہین ہے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں نام ہی نظر نہیں آتا تو بھائی اگر بے وقوفوں کے سر میں سینگ ہوتے تو مسیح حضرات یا آپ بشارت مغل صاحب آپ بارہ سنگے ہوتے اب سورہ صفات کی آیات نکال لیں سورہ صفات کی آیت نمبر سو سے لے کر ایک سو بارہ تک مطالعہ فرمائیں اس میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جب وہ بیٹا ان کے ساتھ کھلنے کودنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے کہا کہ اس کو زبا کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں تو تو قرآن میں لکھا ہے کہ تب اس فرزند نے یہ بات کہی کہ اے میرے والد جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزر گئے تب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا پہاڑ پڑ گئے اور وہاں پر جب ان کو زبا کرنے کے لئے لٹایا تو اللہ نے آواز دے کر کہا کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے بشک تُو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور یہ یقینہ نے بہت بڑی عزمائش تھی ہم اس کی جگہ بڑے فدیو کو تجھے دیتے ہیں اب سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو زبا کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ ایک فدیو کو دیتے ہیں پر ہم تجھے ایک اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا اب اکل نہ ہو تو موجے ہی موجے یہاں پہ واضح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اس قربانی سے خوش ہو کر جس کا نام اسحاق ہوگا اگر تو اسحاق کی ہی قربانی تھی تو پھر دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہوگا کیا تب کسی ایک باپ کے دو بیٹوں کا ایک جیسا نام ہوا ہے تاریخِ عالم اٹھا کر دیکھیں کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہوں تو ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں ایک نام دونوں کا نہیں ہوتا تو اس سے واضح ہمیں بتا چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے جو بیٹے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے پھر بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عزر ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک سو سال تھی حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ان کی عمر مبارک چھسی سال تھی مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ قربانی ہو رہی تھی تو چودہ سال رہی تھی اب آگے چل کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کی ہی قربانی کیوں لی گئی تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام قرآن مجید کے کچھ حوالے بھی دیتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام جو تھے وہ پاکیزہ تھے بے عیب تھے ان میں کوئی عیب نہیں تھا تو بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ یسوع علیہ السلام میں کوئی عیب تھا یا وہ پاکیزہ نہیں تھے یا وہ راسباز نہیں تھے ہم الحمدللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک راسباز ایک بے عیب اور ایک صادق انسان تھے لیکن قرآن مجید میں یہ حدیث نویہ میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی پاکباز راسباز اور صادق انسان تھے یہ بات تو کہیں پہ بھی ہمیں نہیں ملتی پھر اس کے برقص جب ہم انجیلِ مطی کا باب تئیس آیت پینتیس دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسوع علیہ السلام اپنے زبانے مبارک سے یہ بات فرمارے ہیں کہ حابیل سے لے کر زکریہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب راسباز تھے پھر خود دانیال کی کتاب کی باب چھے کی آیت بائیس میں اللہ سبحانہ وتعالی یا خداوند دانیال لبی سے یہ فرماتا ہے کہ تُو میرے حضور بے گناہ ہے تو جو شخص بے گناہ ہو وہ بے عیب ہوتا ہے وہ راسباز ہوتا ہے تو سوال یہاں میں یہ ہے کہ اگر قربانی کی ضرورت تھی تو حابیل سے لے کر زکریہ تک اور دانیال لبی جو خود جس کو اللہ نے کہا کہ تُو میرے حضور بے گناہ ہے ان کی قربانی کیوں نہیں لی گئی یسوع میں ایسے کونسے سوخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو باقی انبیاء اکرام میں نہیں تھے ماغرت کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ سب انہوں نے اپنے پاس سے نکال کر کوشش کی ہے کہ مسیحوں کی عقیدے کو ثابت کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ بشارت مغرب صاحب کو ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں امان پر موت دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا الرحمہ الرحمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ